ایک صحابی رسول ہے جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس اتنا مال و ذر نہیں کہ وہ بخوشی اپنی زندگی گزار سکے رات کے بارہ گھنٹے کام میں مشہور رہتے جب انہیں مزدوری ملتی تو انہیں کافی نہیں ہوتا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں دن کے بارہ گھنٹے کام کرتا ہوں مشہور رہتا ہوں اور دگر کاموں کو انجام دیتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا مال و ذر نہیں کہ میں اپنے بخوشی اپنی زندگی گزار سکوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تم جاؤ اور اپنے گھر میں دروازے پر ایک پردہ لگا تو وہ صحابی رسول واپس گھر آئے گھر آنے کے بعد اپنے دروازے پر پردہ لگایا جب پردہ لگائے دوسرے دن اسی طرف حسب معمول کام کرتا رہا دن بدین کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ ہوتا رہا اور ایک دن دو دن تین دن چار دن کے بعد ایک موٹی رقم جمع ہو گئی جب کسی دن ادھر سے گزر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہوئے حضور نے فرمایا اے میرے صحابی کیا حال ہے مسکراتی ہوئے ارض کرنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاپے قربان جب سے میں گھر میں پردہ لگایا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بپناہ برکتیں نازل ہو رہی ہیں صحابی رسول ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ پردہ لگانے میں اس کے پیچھے جو راز ہے جو مقصد ہے وہ ظاہر کر دیا جائے راز فاش کر دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی جب تمہارے گھر کے دروازے سے کوئی بے نمازی کا گزر ہوتا اور ان کی نظر جب تمہارے دروازے پر پڑتی تو بے نمازی کی نظر جس دروازے پر پڑے اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنی برکتیں نازل نہیں فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یہ بے نمازی کی نظر کی یہ عالم ہے کہ جس گھر کے دروازے پر پڑ جائے اس گھر سے اللہ کی رحمت نازل ہونا بند ہو جائے تو جو نمازی نہیں ہے جو نماز پڑتے ہی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس کا عالم کیا ہوگا اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پردہ نہ ہو تو ضرور آپ پردہ لگائیں تاکہ اللہ کی رسول کی اس حدیث پاک کے عمل بھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائے مشہور صحابی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ اے ابو امامہ تم اس وقت میں جبکہ نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں کیوں اور کیسے بیٹھی ہو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی افکار اور کرسوں کے بار سے دیر بار ہو رہا ہوں ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلام نہ تعلیم کر دوں نہ سکھا دوں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اللہ تعالی تمہاری فکر کو دفع فرما دے اور تمہارے کرز کو عدا کر دے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ضرور مجھے ارشاد فرما دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ صبح و شام کو یہ دعا پڑھ دیا کرو اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والہزنی واععوذ بکا من الاجسی والکسلی واععوذ بکا من الجبنی والبخلی واععوذ بکا من غلبت دینی وقہلی دیجال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا تو میری فکر جاتی رہی اور خداوند تعالی نے میری کر اتنی برکتیں مجھے عطا فرمائی کہ کرز بھی عدا ہو گیا اگر آپ ریسک میں پناہ برکتیں چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کمائیں اس میں برکت ہو اللہ کی طرف سے مدد ہو تو قسم بخدا میرا یہ عقیدہ ہے یقین ہے مجھے یقین ہے کامل ہے کہ جس نے نماز پنج وقتہ صحیح طریقے سے عدا کر لی تو اللہ تبارک و تعالی اسے کسی چیز میں کمی نہیں محسوس ہونے دے اور یہ میں نے ہی کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے بدن سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں جس نے اثر کی نماز ترک کر دیا تو اس کے بدن سے طاقتیں ختم کر دی رہی اور مغرب کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اسے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی یہ جو دعور چل رہا ہے بے نمازی ہونے کی وجہ سے ان کی اولادیں ماں باپ سے درکنار ہوتے نظر آ رہے ہیں ایشا کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایشا کی نماز چھوڑ دی اس کی نید سے راحت ختم کر دی جاتی ہے چاہے وہ جہاں بھی جا کے سو لے اگر ایشا کی نماز آدانہ کی ہو تو اسے کسی طرح سے چائن اور سکون نہیں مل سکتا اور فجر کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کے چہرے سے نورانیت ختم کر دی جاتی ہے یعنی اس کے چہرے میں جو رنگت ہوتی ہے وہ نور و رنگت کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زہر کی نماز چھوڑ دی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے اللہ حافظ اب آپ تلاش رہے ہیں کہ ہماری روزی میں برکتیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں ہمیں اتنی پریشانیاں جھلنے کے بعد بارک گھنٹے کام میں مشغول رہنے کے بعد جو مزدوری ملتی ہے اس میں برکتیں نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے زہر کی نماز چھوڑ دی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے تو آپ اندازہ کر لیں اور کتنوں روپیہ پیسہ کہیں سے بھی کمال ہیں اس میں برکتیں ہونے والی نہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہ دی ہے پہاڑ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے زمین ہل سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان ٹل نہیں سکتا اس لیے مسلمانوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزی میں برکتیں ہو یا پھر ہر چیز سے ہم خوشحال رہیں تو ایمانِ کامل کے ساتھ نمازِ پنجگانہ کے پابند بن جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم نمازِ پنجگانہ باجمات آدھا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر برکتوں فیوز و برکات سے مالہ مالہ ہو سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا